السلام علیکم ویرز امید ہے خیریت سے ہوں گے پریویس ایک ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک ریپورٹنگ آفیسر کسی بھی اپنے سب آرڈینیٹ کی ایسی آر کو فل کیسے کرے گا آج اسی سلسلے کی جو ہے وہ دوسری قڑی ہے لائف ٹیٹوریل دکھائیں گے جس میں کمپلیٹ میتڈ دکھائیں گے ہم کہ ایک ایسی آر کو ایک ریپورٹنگ آفیسر جو ہے وہ کس طریقے سے دوسرے ریپورٹنگ آفیسر کو فورڈ کرے گا اگر وہ ایسی آر جو ہے ایسی آر ریپورٹنگ آفیسر کے دور کی ہے اور آپ کے دور کی نہیں ہے لیکن وہ آپ کے لاغن میں شو ہو رہی ہے تو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو فورڈ کریں گے دوسرے ریپورٹنگ آفیسر تک اس لیے ویڈیو کے اند تک ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی سٹیپ مس نہ ہو اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ آفٹر لاغن جو ہے وہ ایچ آر ایم ایس میں ڈیٹا تو ہم سٹاف کا نظر آ رہے ہیں یہاں فورڈ ایویویشن کے اوپر جو ہے وہ کلک کیا جائے گا کسی دوسرے ریپورٹنگ آفیسر کو سینڈ کرنے کے لیے سٹاف کی ایسی آر اوپن ہو جائے گی جب یہ اوپن ہوگی اور اس پہ یہاں آپ سرچ آفیسر والے باکس کے اندر اس ریپورٹنگ آفیسر کا این آئی سی نمبر لکھیں گے جس کو آپ نے جو ہے وہ فورڈ کرنی ہے اور اس سرچ کے بٹن کو کلک کر دیں گے تو وہ اس ریپورٹنگ آفیسر کو سرچ کرے گا جس کا این آئی سی آپ یہاں پہ ٹیکس باکس کے اندر دیں گے آفٹر سرچنگ جو ہے یہاں پہ اس ریپورٹنگ آفیسر کا ڈیٹا نظر آنے لگ جائے گا جس کو آپ نے جو ہے وہ فورڈ کرنا ہے اور یعنی جس نے جو ہے وہ اس دور کی ایسی آر لکھنی ہے یہاں سے ایکشن والے بٹن کے نیچے ایک اپشن بٹن ہے اس کو کلک کر دیں گے اور نیچے کمنٹ کا باکس ہے وہاں پہ آپ کمنٹ لکھ سکتے ہیں جیسے فور ایکزمپل یہاں لکھا میں نے کہ پلیز رائٹ ہر ایسی آر فور ڈس پیریٹ اینڈ ٹینکس اور یہ لکھنے کے بعد جی نیچے فارورڈ کا بٹن ہے اس کے بعد ہم فارورڈ کے بٹن کو کلک کریں گے اور جو ہے وہ نئی سکرین آپ کے سامنے پھر اوپن ہوگی جیسے ہی فارورڈ پہ ہم کلک کریں گے تو تھوڑے سے پاس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اگین جو ہے وہ پہلا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ نے جو ہے وہ سٹاف میمبر کو سیلیکٹ کیا تھا یہاں پہ آپ کو دیکھیں اس پیج کے اوپر وہ سٹاف میمبر نظر نہیں آرہا جس کی آپ نے فارورڈ کی تھی کیونکہ یہاں سے وہ جو ہے وہ مو فارورڈ ہو گیا وہ سٹاف میمبر اور کہاں چلا گیا جس ریپورٹنگ آفیسر کو آپ نے سینڈ کی ہے اب ہم اس ریپورٹنگ آفیسر کا لاغن اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کس طریقے سے جو ہے وہ پہنچتی ہے اور وہ ریپورٹنگ آفیسر کس طرح سے جو ہے وہ یہ ایسی آر کو لکھ کے اور پھر جو ہے وہ نیکسٹ کاؤنٹر سائننگ آفیسر کو سینڈ کرے گا یہ ہم نے یوزرنیم پاسورڈ لکھا اس ریپورٹنگ آفیسر کا اور یہ لاغن ہو گیا آپ کی آفیسر کا اوپن ہوا آئی ڈی اور اس کے بعد ہم جائیں گے وہیں پی ای آر ای سی آر پہ اور ریپورٹنگ آفیسر پہ کلک کریں گے اور وہاں پہ کلک کرنے کے بعد اسی طرح سے تمام سٹاف کا ڈیڈا جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور وہاں پہ آپ کو لاسٹ پیج کی اوپر اگر تو اس کے علاوہ اور کوئی ای سی آر نہیں پڑی تو ایک ہی پیج جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا اور وہاں پہ آپ کو وہ ای سی آر نظر آئے گی جو ابھی جو ہے ہم نے فارورڈ کی تھی کرنٹ ہیڈ کے لاغن سے اب یہ تمام ای سی آر جو ہے یہ کسی اور سٹاف میمبر کی بھی ہو سکتی ہیں فار اگر اسی ریپورٹنگ آفیسر کو جو ہے کہیں اور سے بھی فارورڈ ہو کے آئی ہیں تو یہ وہ والی ہوگی اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے لاسٹ پیج کے اوپر لاسٹ پیج پہ دیکھیں یہ وہی اسی سٹاف میمبر کی جو ہے وہ ای سی آر یہاں پہ فارورڈ ہو کے آیا جو نیکسٹ ریپورٹنگ آفیسر نے رائٹ ڈاؤن کرنی تھی اور پتہ کیسے چلے گا کہ یہ وہی ہے جو فارورڈ ہو کے آئی ہے یہ دیکھیں ریپورٹنگ آفیسر کمنٹس یہاں پہ جو ہم نے کمنٹس لکھے تھے پہلے پلیز رائٹ ہر ای سی آر فار ڈس پیریٹ ٹھینکس یہ وہی کمنٹس یہاں آگئے ہیں یعنی کرنٹ ہیڈ نے جو ہے وہ پریویس ہیڈ کو یہ ای سی آر فارورڈ کی تو یہ فارورڈ شدہ ای سی آر جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو فیل کرنے کیلئے یہاں پہ اسی طریقے سے جو ہے وہ سیلیکشن کر لیں گے اس کے بیہیوئر کی اس سٹاف ممبر کی اپیرنس اینڈ جو بھی اس نے قویسٹن جہاں پہ کیے ہیں پین پکچر ہے پین پکچر کے اندر جو ہے یہ سینٹینس جو بھی اس سٹاف ممبر کے کارڈنگ ہوگا وہ لکھیں گے اور یہی سینٹینس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ سائن آپسیز میں پک کیا جاتا ہے ایڈ در ٹائم آف پرموشن تو کوشش کریں کہ یہاں پہ جو سینٹینس لکھیں وہ اچھا لکھا کریں تاکہ کسی کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے پوری ایسی آر فیل کرنے کے بعد ہم ایکسیپٹ کا بٹن جو ہے وہ کلک کر دیں گے جیسے ہی ہم ایکسیپٹ کا بٹن کلک کرتے ہیں افٹر پروسیسنگ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس چینج ہو جائے گا اور سٹیٹس ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ میں بھی آپ کو جیسے ہی پیج اوپن ہوتا ہے تو میں آپ کو تکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ سٹیٹس میں یہاں پہ ویریفائیڈ آگیا اور کاؤنٹر سائننگ آفیسر جو ہے وہ دیو ایسی آگیا تو جیسے ہی ہم نے وہ کلک کیا تو سٹیٹس ویریفائیڈ ہونے کے بعد یہ کاؤنٹر سائننگ آفیسر کے پاس چلی جائے گی جو بھی یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو فارورڈنگ کا پلکہ پتایا امید اپساند آیا ہوگا آپ اپنی کولیس کو بھی شیئے کر سکتے ہیں جن کو فارورڈ کے دن میں پرابلم آ رہی ہے نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ